اللہ الرحمن الرحیم آج سینٹ میں بڑی جیٹیل سے ڈسکیشنز ہوئی اور میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری گورنمتی ہم نے کسی بھی سیکٹیرین آرگنیزیشن کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ زیرو پوائنٹ سے آگیا ہے یہ جو اجازت دی گئی ہے کل اور لوگوں کو انکنوینٹس ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ آنے آلے وقت محکومت کے لیے بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں جو بھی شیعہ کو کافر کہتے ہیں یہ ان کا حق نہیں ہے نجائز ہے یہ کہنا اور پھر ایک دوسرے پسترے کا وار کرنا نہیں ہے ہم مسلمان بھائی ہیں ہمیں محبت اور پیار سے نانا چاہیے لیکن ایک چیز میں ضرور ارز کروں گا کہ جب سبرمنیم ان کا پہلا ڈیریکٹر تھا را کا تو لیڈ فیفٹیز میں وہ پاکستان آیا اور اس نے ریکویسٹ چکی کہ مجھے کراچی سے خیبر تک ٹریول کرنا ہے اور اسے میں جب وہ ٹریول کر رہا تھا تو واپسی بے جاک اس نے چالیس حفی کتاب لکھی اس نے کہا پاکستان کو ختم کرنے کے لینا خزان خاص تھا کسی آٹم بام کی ضرورت ہے نہ کسی اصلے کی ضرورت ہے نہ کوئی ہیوی ویپنری کی ضرورت ہے صرف سیکٹیرین اور ایتھنک کا احتیار استعمال کریں اور ایتھنک کا احتیار استعمال کرتے ہوئے ایسٹ پاکستان نے ہم سے جدا کر دیا اب یہ جو ساری چیز شروع ہوئی ہے کسی ایک انڈویجول کی سٹیٹمنٹ پہ پورے کے پورے ایک سیکٹ کو ہسٹیج نہیں بنانا چاہیے تھا اس کی انویسٹیگیشن کر کے جس نے بھی غلط بولا ہے اور یہ ہیٹ سپیچ میں آتا ہے اور ہیٹ سپیچ کے لیے قانون بنا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی ایک جو محول نظر آ رہا تھا مجھے سینٹ میں وہ ویج کریئٹ ہوتا وہ نظر آ رہا تھا میری ہاتھ جوڑ کے پورے پاکستان کے شیوں اور سنیوں سے میری اپیل ہے کہ یہ ایک شرارت ہے یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت چل رہا ہے میں نے اس پہ بہت لکھا میں نے بہت سرچ کیا اگر کوئی انکر یا کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو میں تفصیل دے دوں گا اس تو پاکستان جو ہائیبریڈ وار اور پراکسی وار کی زدم ہے فیٹ ایف بھی اس کا حصہ ہے اس نے قوم کو کل ڈیوائیڈ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا اور یہ ایک بڑی سوچی سمجھی سکیم تھی اور میں قوم کو یہ اگاہ کروں کہ ہماری مجبوری بن گی فیٹ کے بل کو پاس کرنا لیکن جہاں تک اس کا تلک ہے یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اوباما بھی کہتا تھا جو بوش بھی کہتا تھا کہ ڈو مور اور وہ یہی چیزیں تھیں ڈو مور کرنے والی جو ہماری حکومت نے نہیں کی تھی لیکن وہ چلتے چلتے وہ اتنی سختی سے ہمارے ساتھ آ گیا انڈیا اور امریکہ کہ انہوں نے یہ ہمیں کرنے پر مجبور کر دیا چلو اچھا ہے چلو جو بھی لا بان گیا ہے امید ہے کہ مجھے یہ پراپرل استعمال ہوگا لیکن اب دوسری جو چیز شروع ہوگی ہے وہ شیعہ سنی فساد کے طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کو چاہیے اس کو روکے اس لیے کہ اگر یہ ہڑتا لیں اور یہ جو شرابہ شروع ہوگا یہ ایک بڑی سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اور آپ کو بہت سی نئی چیزیں نظر آئیں گی آنے والے چند ہفتوں میں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ہائیبریڈ وار اور جو پروکسی سیٹ ہوئی ہیں انڈیا سے وہ آپ دیکھیں گے کس انداز سے پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں لہذا حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے جنسیوں کی بھی دیکھنا چاہیے یہ جو نیا شوچہ جوڑا چھوڑا گیا ہے یہ ایک پروکسی وار کا حصہ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں ان کی انٹرفیرنس کیسی آ رہی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیسی کس قسم کی انٹرفیرنس آ رہی ہے تو قوم کو ایز ای ہول ایز ای نیشن یہ سوچنا ہوگا کہ ایسی وہ ساری کی ساری سازشیں جو دلی سے تیار ہونی ہیں جو ہمارے دشمنوں سے تیار ہونی ہیں ان کا خات کرنا بہت زوری ہے لہذا میری پرزور اپیل ہوگی کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ان میں کوئی فرق نہ کریں مل کر بیٹھیں مل کر کام کریں آنے والے وقت میں اپنی عزت اور پگڑی دوسرے ملکوں کی جو ہمارے دشمن کے ہاتھ میں نہ دیں یہ ایسی چیزیں اچھی نہیں ہیں اگر کوئی انڈویجل کو گڑھ بڑھ کرتا ہے یا بیان دیتا ہے اس کے خلاف قانون موجود ہے قانون کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے نہ کہ آپ ہڑتالیں شروع کریں گلیاں دیں آپ کو یاد ہے وہ ارگنائزیشنز جو اس وقت اسلام آمد میں آ رہی ہیں یا آنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں نام کوئی بھی ہو بیسک وہی ہوتا لہٰذا مجھے امید ہے قمت کوئی بھی ایسی چیز یا نہیں کرنا دے گی جس میں شیعہ سنی کے درمیان میں کوئی تفرقہ آئے ہمیں ہاؤس میں بھی ایسی چیزوں کو بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ پھر دلازاری ہوتی ہے اور لوگوں دلوں میں شکوک آتے ہیں اور وہ شک جو ہوتے ہیں وہ مشکوک کرتے تھے ہیں چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو سب کو ایکل سمجھتا ہوں آئیں مل کر بیٹھیں بات کریں پاکستان کی بات کریں آنے والے وقت کی بات کریں مشد کی بات کریں قوم کی ان باتوں میں پڑھ کے پاکستان کو نقصان نہ بچائیں شکریہ